ہر جگہ پچاس سال میں پاکستان کا جنڈا ہر جگہ لے رہا ہے وہ شخص جس نے پاکستان کے مفاقے کبھی بھی کمپرمائز نہیں کیا اور جب بات پاکستان کی پاک سرزمین کی آئی تو انہوں نے کلیر میسج دیا بڑی طاقتوں کو کہ ایک اج بھی پاکستان کا نہیں دیں گے ایبسلوٹی طاقت اس کی قیمت چکا رہا ہے وہ آدمی افسوس ہوتا ہے ایک شخص جس نے پاکستان کی آزادی کیلئے سٹینڈ لیا جس نے امریکہ جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا وہ شخص جس نے دنیا میں پاکستان کی کشمیر کی وقالت کی جس نے کھلم کھلا کلیر میسج دیا کہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اور فلسطین کے آزادی تک ہم فلسطین قوز کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج آپ دیکھ لیں فلسطینیوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے غزہ میں کوئی امت مسلمہ میں ہے کوئی شخص گنکے کی چھوٹ پر بات کرنے والا میں سوال پوچھتا ہوں شہباز شریف صاحب سے کیا ہو گیا ہے آپ کی زبانیں کیوں گنگ ہیں یہی فورا نافذ تھا جب امران خان وزیر اعظم تھا جب شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھا یہ چوبیس گھنٹے راؤنڈ اکلاک یہاں سے سٹرانگ میسجنگ ہوتی تھی اور دنیا کو سٹرانگ میسج جاتا تھا جب تین سال پہلے مسجد اکسا کی بحرمتی ہوئی اور فلسطین پہ بمباریاں کی اسرائیل نے امران خان صاحب نے مضبوط پیغام دیا اور یہاں دو عالمی اسلامی کانفرنسے کی کیا ہمیشہ پاکستان کے بڑے لیڈیوز کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا لیڈیوز تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں لیڈیوز تو سالوں میں پیدا ہوتے ہیں ہم پر امید ہے کہ ظلم ختم ہوگا سائفر کیس سے بھی امران خان صاحب نکلیں گے اور جو ان کے خلاف باقی کیسز ہیں ان سے بھی نکلیں گے قوم اپنے حوصلے بلند رکھیں ایک لمبی جد جہد ہے میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کل ہم نے ایک بہت بڑا ڈراما دیکھا فیڈل منسٹرز حکومت وزراء شہیدوں کے ایک ایشو کو لے کے جس پہ ہم سب دکھی ہیں پوری قوم دکھی ہے پوری قوم کو دکھ ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں کی سب ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں سب نے دعائیں بھی کی شہیدوں کے لیے لیکن جب کل کا صورت چڑھا ہم نے دیکھا کہ ذاتی بوس اور ذاتی اناد میں بلکل پاگل پن کی حد تک پہنچ گئے ہیں حکومتی وزراء آپ محبے وطن پاکستانیوں کو دہشت گردوں سے جوڑ رہے ہیں آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا غصہ آپ اس طرح سے نکالیں گے میں چیلنج کرتا ہوں لے اے ثبوت اب آپ کوئی دودھ کا دور پانی کا پانی کرنا پڑے گا کس طرح ایک محبے وطن جماعت کو آپ دہشت گردوں سے جوڑ سکتے ہیں جنہوں نے غلط کیا ہے ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں جنہوں نے غلط پوسٹر کی ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دیں لیکن یہ کہنا کہ تحریک انصاف کے دہشت گردوں سے ربتے ہیں یہاں دہشت گرد حملے کے ہے اور یہ سارا کچھ عمران خان تو حکومت سے جا چکے تھے جناب شہباز شریف صاحب وزیراعظم تھے اور اس زمانے میں باجوا صاحب ہی اس وقت آرمی چیف تھے جب ہماری حکومت ختم ہوئی آپ اسی سیٹ اپ کے ساتھ بیٹھے تھے شہباز شریف صاحب سے پوچھیں کیا آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹری میں یہ باتیں اٹھائی تھی عمران خان صاحب تو اس وقت وزیراعظم نہیں تھے تو پھر کون تھا جو اس کی اجازت دے رہا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کے لوگ آئیں عمران خان صاحب تو ہمیشہ دشت گردی کے خلاف رہے اور اس کی قیمت چکا ہی ہے اور اب بھی چکا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں اڈیالہ میں پڑے ہوئے ہیں کیا جرم کیا ہے انہوں نے تو میں حکومتی وزراء کو یہ کہنا چاہتا ہوں ہوش کے نہ خون لیں اپنے ہارے ہوئے منڈیٹ کی کا بغت اور اس کا غصہ اس طرح سے نہ نکالیں شہیدوں کی شہادتوں کو متنازع نہ بنائیں یہ شہید کسی ایک جماعت یا کسی حکومت کے نہیں یہ پوری قوم کے شہید ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ بات کی تھی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے تو یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی اب آگے بات کرتے ہیں دیکھئے جو منڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے آخری بات یہ منڈیٹ پاکستانی عوام کا ہے یہ کوئی عمران خان صاحب کی علی محمد کی یا شاہ محمود قریشی کی یا اصل قیسر کی ذاتی لڑائی نہیں ہے آٹھ فروری کو قوم نے جن کو ووٹ دیا قوم نے جن کو منڈیٹ دیا اگر آپ نے اگر آپ نے عوام کے ووٹ سے فیصلے نہیں کرانے تو یہ پچاس عرب کے قریب پیسے کیوں زائے ہوئے میں پھر یہ کہتا ہوں آپ گھر بیٹے فارم سنتالیس جاری کر دیا کریں آج جو شخص وزیراعظم ہے جو وزیراعظم صاحب ہے پنجاب کی وہ لوگ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں آپ کی فرڈل کیبلٹ کی مجورٹی اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں اور خواتین پہ اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں ہم سب کی ماں ہیں ریانہ اڈار صاحبہ وہ اپنی سیٹ جیٹ چکے ہیں خواجہ عاصف صاحب سے اسی طرح میاں نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد پہ شہباز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں محترمہ مریم نواز صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں احسن اکبال صاحب اپنی سیٹ ہار چکے ہیں اتاولہ طارد صاحب جو کل شیئر 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 ماں ختم ہونے والی کہانی ہے بارال 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 انشاءاللہ عطالتوں میں ٹرائیڈیونل میں پارلیمان میں روڈوں پہ ہم اس منڈیٹ کے تحفظ اور اس کی واپسی کے لئے اپنے پرامن سیاسی قانونی جدوجہد جاری رکھیں مرین تکبیر امان غان سامنے بیٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے پوچ کے حوالے سے پوستر اور نعرے ہوں کے حوالے سے گیا گئی جو غلط پوستر فوچ کے حوالے سے ہیں بہت ہی غلط ہے جس نے کیا ہے اس کو ہم اون نہیں کرتے اعتجاج آپ کا ایک حق ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی کا لیکن وہ جو اعتجاج ہوا اس میں آئی ایم ایف کے حوالے سے جو افتبو ہوئی اور جو لوگ وہاں پہ آئے اس میں اگر ہمارے ادارے کے خلاف کسی نعرے بازی کی ہے بہت غلط کیا ہے اس کو طریقہ صاحب اون نہیں کرتے اچھا علی محمد صاحب یہ بتائیں جب بھی اس طرح پوسٹ آتی ہے جو بھی ادارے تمام کے ہوتے ہیں قوم کے ادارے ہوتے ہیں جو جب بھی اس طرح پوسٹ آتی ہے تو اس کے فالرشپ میں زیادہ تر ٹی ٹی کے لوگ کیوں سامنے آتے ہیں قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت